بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کامیاب نہ ہوتا ایک دن اس نے سنا ایک دن اس نے سنا کے دوسرے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے لوگوں کو مسلوں کے حل بتاتا ہے اس نے سوچا چلو میں بھی اپنا مسلہ پیش کر کے دیکھتا ہوں شاید کچھ تدبیر نکل آئے وہ اس عالم کے پاس گیا ان کو بتایا مجھے بے حد گصہ آتا ہے عالم نے کہا جب تمہیں گصہ آئے تو تم جنگل میں جا کر درخت ایک کیل ٹھوک دیا کرو آدمی نے کہا یہ کونسا حل ہے عالم نے کہا تم ایسا کرو تو سہی آخر اس نے یہی کیا اسے جب بھی گصہ آتا وہ جنگل کی طرف دوڑتا اور تیزی سے کیلیں درخت میں ٹھوکتا جاتا آخر دن گزرتے گئے اسے جب گصہ آتا وہ یہی عمل دھوراتا آخر ایک دن اس کا گصہ کم ہو کر ختم ہو گیا اور اس نے جنگل جانا چھوڑ دیا ایک دن وہ درب ایک دن وہ دوبارہ عالم کے پاس گیا اور کہا آپ کی بات پر عمل کر کے میرا گصہ ختم ہو گیا ہے عالم نے کہا مجھے اس جگہ پر لے چلو جہاں تم نے کیلیں ٹھوکی ہیں وہ دونوں وہاں چلے گئے عالم نے دیکھا کہ ایک درخت تقریباً آدھا کیلوں سے بھرا پڑا ہے عالم نے کہا اب ان کیلوں کو نکالو اس نے بہت مشکل سے وہ کیلیں نکال لیں تو دیکھا کہ وہاں چھوٹے بڑے بے شمار سراغ تھے عالم نے کہا یہ وہ سراغ ہیں جو تم گصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے دیکھو کیل تو نکل گئی مگر سراغ باقی ہیں وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اس نے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگی اور عالم کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے آئینہ دکھایا دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ بولتی وقت دیکھ لیا کریں کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں کہیں کیلیں تو نہیں ٹھوک رہے ہیں اگر وہ کیلیں نکل بھی گئی تو نشان باقی رہ جائیں گے دوستو اگر آپ اس طرح کی مزید مورل اخلاقی سبق قموز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیارا اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ چڑھ رہیں السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی